اللہ نے تمہارے لئے بہت کچھ سمحال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لئے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لئے ہے دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہانے نہیں دے گا وہ تم سے کچھ چیزیں اس لئے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے گر بہترین سے نوازے گا وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت قاس رکھتا ہے صبر کر لو یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مسلحت اور تمہاری بہتری ہے تمہارے صبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی بڑھ کر عطا کر دے گا جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے معجزے دعاؤں سے ہے اور تحجد کی دعائیں سب سے لاللی ہوتی ہیں کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھور خصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے اس لیے یقین دکھو اللہ ادھور خصہ مکمل کرنے پر قادر ہے جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے افتدام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلح لکھ دیتا ہے ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک کالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو اس لیے دعا کرو شاید دعا ہی تمہارا مخدر بدل دے جس نے دونوں جہانوں کے معاملات سمالے رکھے ہیں وہ رب تمہیں بھی سمحال لے گا اللہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہے صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے وہ تمہیں سزا نہیں دیتا وہ تو بس تمہیں اپنے خریب لانے کے لیے آسماتا ہے جب اداس ہو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرتا ہے اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تگلا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مخدر بھی تو بنا سکتا ہے اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہی چین لینے نہیں دیتی اگر اللہ نے تمہارے اس حدیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا بس یقین رکھو اللہ پر وہ تمہیں ویران کوئے سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے اگر تم دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو یوں لگے گا کہ دعا خبول ہونے پر یقین ہی نہیں ہے توقع کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے ہیں یاد رکھنا اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھیش لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی معجزوں کی راہ تو آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے اور جو تم سے دور کیا گیا ہے آزمائش کے بعد اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے اگر اللہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لئے تم اسے پکارتے رہے اور اللہ دیری انہیں کے لئے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بہت پسند آ جاتا ہے جو امیدیں اللہ سے واپستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سب ہی راستے بند ہو چکے ہیں جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سمحال دیتا ہے کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی حمد اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لئے بے حض سبر دے دیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے اللہ تمہاری ہتیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھدن ہی دیتا اور جس کی رضا پر اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں پھر وہ حقیقتیں بھی بدلتی ہے جو نصیب کا حصہ لکھ دی گئی ہوتی ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مانگنا چھوڑ دو بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر شکوا نہ کرو مخدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پر شکوا نہیں کرتے اور جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو تو پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر کن فرما دیتا ہے اللہ کو پسند ہے جب انسان ہزار گناہ کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے ٹوٹی پھوٹی ہی سہی اس سے معافی مانگتا ہے کچھی پکی ہی سہی اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے یہ ٹوٹی پھوٹی کچھی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہے بس وہ معاف کر دیتا ہے جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا تمہارا نفس بار بار تمہیں اس دنیا کی آرزی لذتوں کی طرف لبھائے گا تمہارا نفس بار بار تمہیں اصل راہ سے بھٹکائے گا تمہارا نفس تمہیں تمہارے اللہ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا تمہارا نفس تمہیں ہمیشہ کی خوشی سے دور کرنے کے لیے تمہیں بار بار وقتی خوہشات میں بہلائے گا تمہیں خود سے ہی بار بار لڑنا پڑے گا تمہیں خود کو ہی بار بار مارنا پڑے گا آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں کل یہ تکلیف قتم ہو جائے گی کچھ بھی ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتا تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فی کن آسمان سے اترتا دیکھو گے آپ کی ساری عذیتیں ختم ہو جائیں گی بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گے خبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کے خبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں وہ جب ارادہ بان لیتا ہے تو داممکن کی ساری گریں اپنے آنکھ کھل جاتی جب دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو یہ سوچ کر میرا اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو اللہ سے اسرار کرو بار بار کہو زور دے کر کہو کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے پھر وہ آنسو سبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چپی کہانی کو جانتا ہے اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا وہ عطا کر دیتا ہے تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پر ختم کر دیتا ہے غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے ساتویں آسمانوں میں تمہاری پکار تہلکہ مچا دیتی پھر کونسا غم ہے ایسا جو باخی رہ جاتا ہے جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتاری جاتی ہے سبر کے سفر میں ایک مخام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا سبر کر رکھا تھا ہم جب اللہ کو چھوڑ لیتے ہیں تو یہ مخام اللہ خود بخود ہمارے مخدر میں لکھ دیتا ہے لوگوں کی چاہت کی فکر نہ کریں کیونکہ ان کے دل بدلتے رہتے ہیں جو آج آپ سے محبت کے دعویدار ہیں کل آپ سے نفرت کر سکتے ہیں اور آپ اپنی فکر اس بات پر رہنے دیں کہ لوگوں کے رکھ کی محبت آپ کو کیسے حاصل ہو کیونکہ اگر وہ آپ سے محبت کرنے لگا تو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے الفت ڈال دے گا بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا ہدایت بھی ایسے ہی ملتی ہے جیسے اس کی چاہ ہوتی ہے تو جس چیز کی چاہ ہونا اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو اسے اپنے بندے سے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے اور کیا تم نے نہیں سنا اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا اور جو اللہ سے جو جاتے ہیں انہیں کوئی تو نہیں سکتا جو دعائیں اللہ کے سپن کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی مون نہیں سکتا اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے مانگنے کے طریقے سکا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا خبولیت کے سہر بھی تب بے حد نزدیک ہوتے ہیں جب خبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداوں کے انتظار میں ہوتا ہے دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہے تمہارے پاس تو ایک توفہ ہے جو کہ دعا ہے جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے جب تم کامل یقین اللہ پر رکھتے ہو دعائیں کرتے رہتے ہو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے چین وہی تو پڑتا ہے تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا کرم کرتا رہے گا تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرہ بھی ہوگا مگر یقین کرو منزل تمہاری کن کی ہی ہوگی توفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے وہ بیزار نہیں ہوتا وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے وہ رب بڑا خدردان ہے ان آنسووں کا اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا تاکہ دل کا غبارہ نکل جائے دل صاف ہو جائے اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لکاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی بتا کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں اور وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے وہ ان کہے راز وہ بن مانگی خواہش ہیں وہ بے نواز آرز ہوئے اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو تم مگر کہتے نہیں مانتے نہیں وہ تو سب جانتا ہے نا تم کچھ بھی نہ کہو بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرو یا اظہار بیبسی کر دو میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے خافل نہیں ہوتا جو ایسا ماف کرنے والا ہے کہ سو سال کے گناہ ایک پل میں ماف کر دیتا ہے اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ دلوں میں محل نہیں رکھتے ہیں دلوں میں محل رکھ کر بات نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں اس لئے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے جیسا گما کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گی اپنے رب سے کبھی مایوز نہ ہونا چاہے ہر طرف اندھیرہ چھا جائے تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی ہے کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلیح حاصل ہوتی ہے اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے غم کوئی بھی ہو فکر کتنی ہی ہو پریشانے جتنی بھی بڑی ہو دل پر لگنے والی جوٹ کتنی ہی گہری ہو دل کو ایک بار راضی کر لے منوالے وہ اللہ ہے نا میرا اللہ رحیم مالک حاکم میرا سب کچھ دل پر سکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکلاتے ہیں کہ گماں بھی نمکن ہیں اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا دعاوں سے نصیب بدل جاتے ہیں پر ان کے جو اپنی دعاوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اور خات میں بھی سمحال کے رکھا تھام کے رکھا کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے کیا وہ اس خابل نہیں کہ اس کی خدر کی جائے اس کا احسان مانا جائے خود کو اس کے احسانوں تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے کیا آپ نے احساس محسوس کر کے دیکھا ہے کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کیوں ٹالے جا رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور خدرتوں کو انکار کرو گے زندگی تکلیفوں کا نام ہے یہاں خوشیاں آتی ہے چلی جاتی ہے اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی یقیناً تم بھی اداس ہو پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتر پر لکھیر ہے جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا جسے کوئی مٹا نہیں سکتا جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتے وہ یہ کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا پھر چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے پہلا نماز دوسرا صبر نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالی کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے اسے صبر کہتے ہیں جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سمہا لے گا لوگوں سے مدد کی امید ٹینکشن ناکامی کا خوف دھوگے کا خوف ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں آپ کا سارا فقر صرف اللہ ہو جاتا ہے اور یاد نہیں یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج آزمائشوں سے گزر رہے ہیں انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعیتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی غم آتے ہیں تکالیف آنے ہیں لیکن ان کا مقصد واقعیتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحہ سمجھیں گے اسی سے فریاد کریں گے اسی سے مدد کی امید رکھیں گے تب آپ جانیں گے کہ حضرت یا خوب نے یہ کیوں کہا تھا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو گلزار کیا کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونوس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا کیا میرا رب وہ نہیں جس سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا کیا میرا رب وہ نہیں جس نے مگڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے کیا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا نہیں میرا رب تو ہر چیز پر خادر ہے میرا رب وہی ہے جو حضرت ابراہیم حضرت یونوس حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں آپ اس کی ایک مان کر تو دیکھیں وہ آپ کے لئے کیسے کیسے راستے بناتا ہے جبکہ لوگوں کی خوہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرنا آپ ان کے لئے کچھ بھی کر لیں نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لئے نہیں کر پائے زندگی کو اللہ کے حدود میں رہ کر گزاریں آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی اللہ کے لئے کچھ جھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت نوازے کا یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے خود کی خدر کریں خود کو جہنم سے بچائیں لوگوں کی خاطر رب کے احکمات سے مو نہ موڑیں اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے دور کر کے کبھی وہ ہواوں کے ذریعے پیغام پھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چپا دیتا ہے کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مسئلہتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر سبر کا سلا دیتا ہے آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے کبھی تکلیف میں ہوں تو اللہ کو محسوس کرنا پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی تڑپ دل میں تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو اسے اپنی کیفیت سناؤ ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑاؤ بس تم اور اللہ رہ جائے پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ تم تنہا نہیں ہوں تمہارے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونخیں چلتی ہیں جہاں سر سجدہ ریز ہو آنکھیں بھیگ جاتی ہو وہاں پھر کن ہونے دیر نہیں لگتی یقین رکھو وہ حضرت یونوس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں نکالے گا مشکلات سے وہ تو دینے پر خدرت رکھتا ہے کن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں جب مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مانگ جو جائز ہو ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر خادر ہے وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے دیکھیں اگر آج ہماری کچھ دعائیں ادھوری نہیں رہتی تو شاید ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے اب جب ساری حقیقتیں ہمیں سمجھ آگئی ہیں تو ہمیں اپنی ان لاحاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ وہ تب پوری ہو گئی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی کیونکہ جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہمارے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے اور ہمیں ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا بس تب ہم یہ بات جانتے نہیں تھے مگر میرا اللہ جانتا تھا اور اس نے ہمیں وہی دیا جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی پھر بھلے وہ چیز ہمیں شروع میں بری لگتی تھی لیکن اب ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں اور ہمیں اب سمجھ آیا کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں اس کا انتقاب ہمارے انتقاب سے بہتر ہے رات کی دنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا پھر بھی خبول نہ ہونا یہاں تکے تھک جانا ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہ دیتا ہے خبولیت سے نواز دیتا ہے میرے بندے اداس نہ ہوں میں ہوں نہ تیرے ساتھ تم شکوا کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی وہ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ تمہیں کیسے غلط دے گا اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ پھر تمہیں اس چاہت سے زیادہ نوازیں دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تب کو ہلا سکتی ہے کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہو اپنے اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ تمہیں سب عطا کر دے گا جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہے ہو اگر اتنا صبر کر لیا ہے تو تھوڑا اور کر لو اگر اتنی دعائیں مانگ لی ہے تو تھوڑی اور مانگ لو کیا پتہ خبولیت کا لمحہ اب بہت خریب ہو کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ کو کن فرمانا ہوں جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے وہ رب خبولیت کے وسائل بھی جلد پیدا کرے گا تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں اور تمہاری شدت سے مانگی جانے والی ہر دعا اللہ سے کن کا موجزہ کروا لیتی ہے یہ وقت آزمائش کا ہے راتوں کو تمہاری آنکھیں گیلی ہوں گی دل ہزار بار ٹوٹے گا سبر آزمایا جائے گا امتحان میں ڈالا جائے گا لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یہ مشکل بس تھوڑی سی ہی رہ گئی ہے پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی سورہ قحف میں ہمارے لیے ایک سبخ یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آئیں تو ہمیں سبر کر لینا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراں ہی سمجھ آ جائے کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے وقت سارے راز کھول دیتا ہے اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت دویل ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں اس کو پار کر لیں ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آ جائے تو ہم اسی راستے پر ہوں چاہے لڑکھڑا رہے ہوں چاہے گر بڑھ کر آگے پڑھ رہے ہوں مگر اس سیدھے راستے پر رہیں اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتے پھرے جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہے تو توبہ کر کے اپنے آمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں ہمارا مستقبل ماضی بھلے ہی جتنا بھی داخدار ہو لیکن مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا جس پر توقل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا جس کی طرف توجہ کبھی بھٹگنے نہیں دیتی جس کا رب اس کا سب وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میرے اللہ اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے کتنا مہربان ہے میرا رب کہ ہر گنہگار کو معاف کر دیتا ہے جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی حمد بھی تو دیتا ہے وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہاں چھوڑتا ہے نہ غم میں بس صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے زندگی میں دکھ جی شدت کا بھی ہو اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سب بھی ضرور دینا ہے آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بلکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیقن پر یقین نہیں رکھتے ہیں جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہونا تو پھر اپنے خصمت سے کیوں ڈڑتے ہو یقین رکھو کہ وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے پر کبھی گرنی نہیں دے گا انشاءاللہ دنیا کی لوگ ساتھ نہیں دے سکتے تھامنے والا صرف میرا رب ہے وہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے وہی ہے جو بکھرے ہوئے کو سمیڑ لیتا ہے دنیا کی لوگ ہمارے غم بانٹ نہیں سکتے اللہ کی محبت ہمیں بے سہارا نہیں کرتی دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے مگر میرا رب نہیں چھوڑتا تم کیوں ہار مان رہے ہو تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے اگر دعائیں خبولیت میں دیر لگا رہی ہے تو مایوس ہونے کے بجائے درد شریف اور اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھا دو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر کن فرمائے گا جب انسان اپنے حقیقی خالق کو پہچان لیتا ہے تو وہ دنیا کی جھوٹی عیش و عشرت سے خود ہی دور ہو جاتا ہے بے شک صرف اللہ کی ہی ذات ہے جو انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی ایک بار پکارنے پر وہ اپنے بندوں کو جواب دیتا ہے بس کبھی ہم سمجھ لیتے ہیں اور کبھی سمجھ نہیں پاتے ہیں جن کی سوچوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہوتی ہے انہیں کبھی نمائیہ ہونے کا شوق نہیں رہتا وہ گمنامی میں جیتے ہیں اور گمنامی میں ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو اس انتظار میں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العصد نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہو وہ کوئی چاہ کر بھی آپ سے چھین نہیں سکتا وہ تمہارا ہی رہے گا کوئی تمہارے مو کا نوالا تو چھین سکتا ہے مگر نصیب کا لکھا کبھی بھی نہیں چھین سکتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس پر بھروسہ رکھو انسان پر برا وقت ضرور آتا ہے مگر کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا تم گھبراتے کیوں ہوں مخدر کے فیصلوں پر کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر خادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تخدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا جب اللہ نے چاہا تب ہی تم چاہوگے جب اللہ نے چاہا تب ہی تم پاؤگے اور جب تک اللہ وہ چاہے گا نہیں تم چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتے